دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام من يهده الله فلا مضل له ومن يظلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نماز والا ذرو شريف پڑے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے معزز حاضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین اسٹیج پر کرسیوں پر براجمان علماء کرام دردراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عزام اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے بڑی بندہ نوازی فرمائی دین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا اللہ اسی طرح ہمیں جنت میں بھی جمع فرمائے بولو زور سے آمین جنت میں جانا ہے ارے بولو انشاءاللہ جائیں گے کن کن کو جانے بتاؤ ذرا اب بولو انشاءاللہ ایک نماز نہیں چھوڑیں گے بولو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے بولو انشاءاللہ زور سے چوبیس گھنٹے میں تھوڑا ٹائم قرآن کو دیں گے بولو انشاءاللہ دیکھو اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے زندگیہ تمہاری ختم ہو جائیں گے لیکن تم میری نعمتوں کو یہ ہاتھ شمار میں نہیں لاسکتے کان نہ دیے ہوتے بہرے ہوتے زبان نہ دیے ہوتی گنگے ہوتے ہاتھ پاؤں نہ دیے ہوتے لولے لنگڑے ہوتے عقل نہ دیے ہوتی پاگل دیوانے ہوتے علم نہ دیا ہوتا جاہل ہوتے اسلام کی دولت نہ ہوتی تو سارے غیر ہوتے کافر ہوتے مکان رہائش کا انتظام نہ کرتا بے مکان بے گھر ہوتے اور سب سے عظیم الشان نعمت اللہ تعالی نے مجھو اور آپ کو عطا فرمائی انسان بنایا کیا بنایا بولو اٹھارہ ہزار مخلوقات میں سے سب سے مکرم مخلوق حضرت انسان ہے کتے بنا دیا ہوتا ہم کیا بگاڑ سکتے تھے ہزاروں کتے سڑکوں پہ پھرتے لوگوں کی فینکی ہوئی ہڈیا چاٹتے گھدے بنا دیا ہوتا ہم کیا بگاڑ سکتے تھے خداوند کریم کا روزانہ لوگوں کا سامان اٹھاتے ماشاءاللہ ڈنڈے الگ سے بڑھتے اور اتنا عزت والا انسان کے فرشتوں کو سجدہ کروایا خلقہ من ترابن ثم قال لگو کن فیکون اللہ فرماتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ساری کائنات اللہ فرماتا ہے میں نے کن کہن کر بنائی چاند بنایا کن کہن کر بنایا سورج بنایا کن کہن کر بنایا دریا بنائے سمندر بنائے پہاڑ بنائے درخت بنائے کن کہن کر بنائے لیکن ہو میرے بندے جب تیری بنانے کی باری آئی میں نے تجھے چاند کے ساتھ نہیں ملایا سورج کے ساتھ نہیں ملایا ستاروں کے ساتھ نہیں ملایا دریا ہو سمندر ہو پہاڑوں درختوں کے ساتھ نہیں ملایا لی ما خلق تو بھی ادائیا ارے ہو میرے بندے میں نے تجھے اپنی طاقت سے اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا ساری کائنات اللہ نے کن کہہ کر بنائی میری آپ کی تخلیقی باری آئی اللہ کہتا ہے میں نے اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا اب تو آدھی رات تک نچنیوں کا ناچ دیکھتا ہے شرم نہیں آتی تو کالیج کے گیٹ پر کھڑا ہو کر لوگوں کی بیٹیوں کو وحشی اور گندی نظروں سے دیکھتا ہے تجھے شرم نہیں آتی تو دو دو بجے تک رات کو انشٹاگرام پہ فیس بوک پہ جنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا ہے تجھے شرم نہیں آتی رمضان سے رمضان گزر جاتا ہے تیرے ہاتھ میں قرآن تیرے ہاتھ میں قرآن کی دولت نہیں سال سے سال گزر جاتا ہے قرآن کھولنے کی زیارت کرنے کی توفیق نہیں تجھے شرم نہیں آتی تو جمعہ جمعہ مسجدوں میں آتا ہے دو رکعت پڑھ کے دوڑ لگاتا ہے ارے تجھے شرم نہیں آتی ماں باپ زندہ ہے ہزاروں ماں باپ سسک سسک کر گھروں میں زندگیاں گزارتا ہے ارے ایسی بدبودار زندگی گزارتے تجھے شرم نہیں آتی ہم رب کے لیے کرتے کیا ہے بتاؤ ارے پانچ نماز ہی تو مانگی ہے قرآن کی تلاوت ہی مانگی ہے جیم کرے گا بندہ اپنے لیے کھانا کھائے گا اپنی صحت کے لیے پانی پیے گا اپنے لیے اچھا لباس پہنے گا اپنی تعریف کے لیے اچھا بنگلہ بنائے گا اپنی رہائش کے لیے رب کے لیے کیا کرتے ابرار کاشف نے بڑی خوبصورت گزل لکھی ہے میرے رب کی مجھ پر انعیت ہوئی کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیاں قلم بن گیا ہے خدا کی زبا مخاطب ہے بندے سے پروردگار تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار مصور ہو میں تو میرا شاہکار یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دین اور رات یہ رنگن دلکش حسین کائنات کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات میری عظمتوں کا حوالہ ہے تُو تو ہی روشنی اجالہ ہے تُو کہ فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا بتا میں نے تیرے لیے کیا نہ کیا یہ دنیا جہاں بزم آرائیا یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیا فلکہ تجھے شامیانہ دیا زمین پر تجھے آبودانہ دیا ملے آبشاروں سے بھی حوصلے پہاڑوں میں دیئے تجھے راستے یہ پانی ہوا اور یہ شمس و قمر یہ موجے روا یہ کنارہ بور یہ شاخوں پہ کنجے چٹکتے ہوئے فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے یہ شالہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ یہ جرنوں میں بجتے ہوئے جلتہ رنگ یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دوب یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روب چریندو پریندو پہ قابو دیا تجھے بھائی دیکر کے بازو دیا بہندی تجھے اور شریع کے سفر یہ رشتے یہ ناتے گھرانا یہ گھر اولاد بھی دی دیئے والی دین علی فلام مم قوفر عین غین یہ عقل و ذہان شعور اور نظر یہ سہرہ یہ بستی یہ خوشکی یہ تر اور اس پر کتابیں ہدایت بھی دی نبی بھی اتارے شریعت بھی دی غرص ابھی کچھ ہے تیرے لیے بتا کیا کیا تُو نے میرے لیے دیکھتے نہیں ہو جمعہ میں دو رکعت کے بعد گیٹ پہ کتنا رش ہوتا ہے جیسے چار سو دین سے باندھ کے رکھاؤ دوسروں کے جتے اٹھا کے نکل جاتے ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا دیکھو کیا ماہول ہے مسجدیں ایسی ڈھونڈیں گے بیس منٹ میں بیس رکعت ماشاءاللہ فیس سب بہت اچھا پڑھتے جب سے یہ میڈیا فری پیکیج والا سسٹم چلا ہے انٹرنیٹ کا نو جوان تو قرآن ہی نہیں پڑھتے مسجدوں میں آیا ہی نہیں جاتا سہابہ کے زمانے میں لاؤڈ سپیکر کا سسٹم نہیں تھا اب تو جگہ جگہ لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے کوئی یہ بھی اوزر نہیں کر سکتا کہ ازان کی آوازی نہیں آتی تھی مسجدوں میں کیسے آتے اللہ جمع جمع کو کھلاتا ہے کھانا دین میں تین دفعہ کھاتے نماز ہفتے میں ایک دفعہ پڑھتے گھروں کا بھی یہ حال ہے مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتی مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی بے نمازی کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا اگر آج ہم ایسا اصول بنائے سارے چار پاہ دن میں سب پیاس میں مر جائے بیوی کی گود میں موت آئی بیوی بے نماز ہمشیرہ کی چولی میں موت آئی ہمشیرہ بے نماز بیٹے کی گود میں موت آئی بیٹا بے نماز ڈاکٹر کے ہاتھوں موت آئی ڈاکٹر بے نماز ہماری مید گر لانے والا ڈرائیور بے نماز ہمارا کفن خریدنے والا بے نماز ہمارے مردہ بدن کو گھسل دینے والا بے نماز سجدے کے آزام کافور ملنے والے بے نماز ہماری مید کو اٹھانے والے بے نماز کاندے بدلنے والے بے نماز سارا سسٹم بے نمازیوں کے ہاتھوں سے چلتا ہے دیکھو پڑھیں گے پانچ وقت کی نماز بولو انشاءاللہ اور یہ تو پچاس کی پانچ بنا دی اللہ نے شکر کرو موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ مل گئے سیدھے آ جاتے تو ہوتا کیا ہے مشکات میں روایت موجود ہے تین چار صفحات پر مشتمل کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جب ہمارے نبی آئے کہاں کیا ملہ کہاں پچاس نمازوں کی گفٹ ملیے میری امت کے مزے ہو گئے جو بھی مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت نے منو سلوہ کھا کے دو نہیں پڑی یہ پچاس کہاں سے پڑیں گے جاؤ کم کراؤ ہمارے نبی گئے پھر واپس آئے موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے میں کہتا ہوں اگر اتنا کہہ کے مشورہ دے کر چلے جاتے تو بھی معاملہ مشکل تھا کیونکہ پانچ ہی کم ہوئی یہ پہنٹالیس کون پڑتا لیکن اس امت پر موسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے نبی گئے واپس آئے وہاں تک موسیٰ وہیں کھڑے رہے یہ بکرائیت کا موسام آئے نہ تو ایک حصہ موسیٰ علیہ السلام کے نام کا نکالو پھر پوچھا کتنی کام پہنٹالیس کام نہیں پڑھیں گے اور کم کراؤ پھر گئے پھر آئے چالیس پہنٹیس تیس پچیس بیس پندرہ دس پانچ نو چکر لگائے ہر ہر چکر میں کتنی کم ہوئی بولو پانچ کتنی رہ گئی ارے بولو کتنی رہ گئی آپ سوچتے ہوں گے ایک چکر اور لگ جاتا اللہ کی قسم مشکات میں موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی کام پانچ کام جاؤ کم کراؤ آپ کی امت پانچ بھی نہیں پڑھیں گی میرے نبی نے فرمایا نہیں اب جاتے مجھے شرم آتی ہے اور آج یہی حال دیکھو پانچ نماز نہیں پڑھی جاتی ہمارے بچے بگڑ رہے چار بچے ہو نا تو ایک بچے مدرسے میں دے دے ایک بچہ مدرسہ میں دے دو تین بچے ہو تو ایک بچہ مدرسے میں وقف کر دو وکیل بناو انجینئر بناو ڈاکٹر بناو کچھ بھی بناو لیکن حفیظ قرآن بھی بناو ساتھ میں تم مر جاؤں گے تمہارا بیٹا ہی سال سواب کرے گا اللہ تمہیں جنت کا مسافر بنا دے گا مدرسوں میں تعداد نہیں ملتی ہم سانٹھ برس ستر برس اسسی سال گزار کے مر جائیں گے ہمارا حقیقی سرمایہ پیسہ نہیں ہے کرے کس کے ساتھ آتا ہے پیسہ اگر ہمارے بچے نیک ہے حفیظ قرآن علی میں دین ہے یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ یہاں دنیا میں پڑھیں گے ہم قبروں میں ہوں گے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باگیچہ بنا دے گا ہمارے دلوں میں دماغ میں اس کی اہمیت نہیں رہی اگر مکتب کا ٹائم وہ ساتھ بجے گا تو بچہ آئے گا آٹھ بجے اور نو بجے اس کی ماں لینے آئیں گی مولانا چھوڑ دو انگلیس ٹوشن رکھا ہے ٹوشن میں بھیجنا ہے پارا بھی اُلٹا پکڑا ہے ٹوپی بھی اُلٹی پہنی ہوئی ہے ایک جتہ لال ایک پیلا چہرہ بھی دویا ہوا نہیں ہے پڑوسن کہہ دے یار کہاں جا رہا ہے کہاں مدرس سے جا رہا ہے ارے اس کا چہرہ تو دھلا کہاں اس کا مول سب دھلا دے گا بچہرہ پچیس سو میں تیرا موں بھی دھلا ہے ایسی ماں اگر مر جائے نا لاکھ قرآن پڑھ کے بخش دو آدھی آیت کا سواب نہیں پہنچتا اب انگلیس میڈیم میں پڑھتا ہے دیکھو کتنی چاروں پورا گھر آسمان پہ اُڑھا کے رکھا ہے کوئی ٹائی پہنا رہا ہے کوئی سوز پہنا رہا ہے کوئی ناشتہ بنا رہا ہے وان میس ہو جائیں گی گاڑی میس ہو جائیں گی سارا گھرانہ لگا ہوا ایک بچے کو تیار کرنے میں اور مدرسے میں دیکھو ایک گھنٹہ مدرسے میں بھید دیتے نو بجے لینے آتی ایک مول صاحب چھوڑ دو اس کو مکتب اسٹیوشن بھیجنا ہے تین مہینے کے بعد ماں آکے کہتی یہ مول صاحب ابھی تو پہلا پارہ بھی پورا نہیں ہوا ارے تو پڑھا جو علم مرنے کے بعد کچھ کام کا نہیں ساری دنیا بھاگ رہی اس کے پیچھے اور جو علم مرنے کے بعد کام آتا ہے میں مثال دوں مدرسے میں جانے والا بچہ قرآن کہاں رکھتا ہے ارے بولو سینے سے اسکول میں جانے والا دفتر کہاں لٹکاتا ہے پیچھے یہ اشارہ کر رہا ہے مکتب میں جانے والا بچہ میرا علم آگے آئے گا تیرا علم پیچھے ہی رہ جائے گا قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے لیا ہے پوری دنیا قرآن پڑھنا چھوڑ دے قرآن نہیں مٹنے والا قیامت تک قرآن رہے گا بولو انشاءاللہ مٹانے والے مٹ گئے قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہم پڑھیں گے ہمارا فائدہ ہے اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے ہم اسلام کے محتاج ہیں میرے نبی کی پاکیزہ سیرت میرے نبی کی سیرت ہماری محتاج نہیں ہے اگر جنت میں جانا ہے تو ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے لو ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان لے لو پھر شوق سے مر جاؤ اللہ تمہارے لئے جنت کے آنٹھوں دروازوں کو کھول دے گا بہت سارے آئے مٹانے کے لئے قرآن قرآن آج بھی زندہ ہے آٹھ آٹھ دس دس سال کے بچوں کے سینوں سے قرآن کون چھن سکتا ہے دنیا کا بڑے سے بڑا مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو اپنی کتاب کے آغاز میں سب سے پہلے یہ لکھتا ہے میری کتاب لکھ پڑھنے والوں کو جہاں کہیں کوئی گلتی ملے تو مجھے ضرور متنبع کرے تاکہ آگے چل کر اس کی اصلاح کی جا سکے لیکن قربان جاؤں اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ قرآن دیا ہے تم کھولو پہلے پڑھنے پر یہ بات ملیں گی زالیکل کتاب لا ری بفی اس میں کوئی گلتی ہے تو بتاؤ ایک شاعر گزرائے متنبع اس نے قرآن کی کاپی پیش کرنے کی کوشش کی قرآن کی ایک معروف صورت ہے کھڑ کھڑانے والی کانوں کے پردوں کو چیرنے والی وہ گنج وہ گرج وہ آواز وہ قاریہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا اللہ نے ایک سوال کیا کانوں کے پردوں کو چیرنے والی وہ گنج وہ گرج انسان کو پتانے ہی کہ وہ آواز کیسی ہے اللہ نے فوراں دوسرا سوال کیا مل قاریہ وہ قاریہ کیا ہے ابھی انسان حیرت میں ڈبا ہوا ہے پھر اللہ نے تیسرا سوال اٹھایا اے اپنے علم پر ناز کرنے والے انسان وَمَا عَدَرَاكَ مَا الْقَارِعَ تو کیا جانے کے وہ قارعہ کیا ہے اور وہ متنبی کہتا ہے الفیل ملفیل وَمَا عَدَرَاكَ ملفیل کامِ قرآن کی کوپی لی آیا فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو ایک دفعہ کہہ دیا الفیل بات سمجھ آگئی دوسرا سوال بنائی نہیں وہ کہتا ہے ملفیل ہاتھی کیا ہے دوسرا سوال بنائی نہیں وہ تیسرا سوال کرتا ہے وَمَا عَدَرَاكَ ملفیل تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے ارے بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ ہاتھی ہے لفظ تو جھوڑنے بیٹ گیا لیکن جو قرآن کی معنویت اور بلاغت ہے وہاں تک تو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا تیرے سامنے یوں دبے لچے فُسحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے کہ موہ میں زبان نہیں 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 جسم میں جان نہیں آج قرآن مظلوم ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کا چوبیس گھنٹے میں پانچ منٹ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہ ہو وہ کونسی مسلمانی ہے اور سب سے پہلا احسان اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انسان بنایا دوسرا احسان انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا مشکہ شریف میں ایک روایت موجود ہے چار طرح کے بندے اللہ نے پیدا فرمائے پہلا بندہ غیر کے گھر پیدا ہوا ساری زندگی مشرکانہ حالت میں گزری اور شرک کی حالت میں مر گیا دوسرا وہ بندہ مشرک کے گھر پیدا ہوا ساری زندگی شرک کی حالت میں گزری اللہ کو اس کا کوئی عمل پسند تھا اللہ نے موت سے پہلے پہلے ایمان کا نور دے دیا تیسرا وہ بندہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ساری زندگی حالت ایمان میں گزری اس کی کوئی عمل اس کا کوئی عمل رب کو پسند نہیں تھا اللہ نے موت سے پہلے پہلے ایمان کا نور چھین لیا اور چوتھا وہ مسلمان مسلمان کے گھر پیدا ہوا ساری زندگی حالت ایمان میں گزری اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ساری زندگی حالت ایمان میں گزری آج حالت ایمان میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لئے جمع ہوئے اب بلوزور سے آمین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہ مجھے اور آپ کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرمائے اور میں کہتا ہوں مسلمانوں جس دور میں آج میں اور آپ سانس لے رہے ایمان بچانا بڑا مشکل ہم رہے مشکات کتاب الفتن پہلی حدیث میرے نبی نے فرمایا اتنا معاشرہ سماج بگڑے گا صبح کو آدمی مسلمان ہوگا شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھے گا آج میں اور آپ اسی دور سے گزر رہے ہیں کتنا برا موسم چل رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ہمارا بھی وقت آئے گا ہمارا کہاں سے وقت آئے گا ہمارے عمل ہی دیکھ لو اسی طرح عمل ہمارا اسی طرح رہا تو ہمارا حالات ہمارا وقت نہیں ہم پر وقت برا آئے گا کوئی کام نہیں آئے گا جب مریں گے قبروں میں جائیں گے اگر کام آئے گا تو میرا تمہارا اچھا عمل کام آئے گا نہ تمہارا موبائل نہ سیل فون نہ تمہاری بیوی نہ بچہ نہ اولاد نہ پروپرٹی نہ کھیت نہ جائدات نہ بنگلہ نہ کوٹھی کچھ بھی نہیں نہ تیرا جگری دوست پڑوسی رشتے دار تختوں کی نیچہ لٹا کے سلا کر ہاتھ کو جھڑ کر سارے نکل جائیں گے قبرستان سے اگر کام آیا مرنے کے بعد تو وہ صرف اور صرف تمہارا میرا پڑا ہوا قرآن کام آئے گا میرا تمہارا اچھا عمل کام آئے گا بے نمازی بن کے نہ مرو نمازی بن کے مرو علماء کا احترام کرو معزین مسجد کے معزین کا احترام کرو نوجوانوں سے کہتا ہوں علماء سے وابستگی اختیار کرو ہم تو زکاة وصل کرنے والے جو علماء آتے ہیں ان کو نہیں چھوڑتے ان کی تظلیل کرتے ہزاروں سوال کرتے سو کا فٹا ہوا نوٹ پکڑاتے چاہے وہ بیہار کا ہو بنگال کا ہو یو پی کا ہو ایم پی کا ہو ترکیستان کا ہو یا کبرستان کا ہو جہاں کئی سے بھی آ جائے دینا ہو تو دو نہ دینا ہو تو معزیرت کر دو لیکن ان کی بیزت ہی نہ کرو دکان پہ آنا گھر پہ آنا مسجد میں ملیں گے غلط زبانی سے کام لیتے ارے وہ تو کسی مدرسے میں کوئی ہدایہ پڑھاتا ہے کسی مدرسے میں مسلم شریف پڑھاتا ہے کوئی کسی مدرسے میں بخاری شریف پڑھاتا ہے اور میرا خود کا تجربہ ہے مگریب کی نماز میں نے اپنے علاقے میں پڑھی ایک مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی جو فنڈ وصول کرنے آئے تھے مجھے کہنے لگے مولانا صاحب مجھے فلانی مسجد میں جانا ہے مجھے وہاں چھوڑ دو مجھے وہاں عیشہ پڑھنی ہے میں ان کو اپنے بائیک پہ بٹھا کے لے جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج مجھے ڈر تھا کہ میری عووابین ترک ہو جائیں گی میں نے کہا کیوں کہا آج چالیس سال ہو گئے میری کبھی عووابین نہیں چھوٹی چالیس سال ایسوں کی تزلیل کرتے تیرے چہرے پہ داڑی نہیں تیرا لباس انگریز لباس ہے تجھے کوئی حق نہیں ان سے سوال کرنے کا تو ہزاروں سوال کرتا ہے ارے رکھ تیرا پیسہ تیرے پاس نہیں چاہیے ایسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے یہ مدارس اور مکاتب کا نظام چلانے والا میرا اللہ ہے یہ کسی کے پیسوں سے نہیں چلتا جیسے بچے نے بتایا اگر مدارس مکاتب کا نظام ختم ہو جائے گا اسلام کا نام و نشان زندہ ہے ہمارے گھروں میں اسلام کی روشنی ہے ہمارے گھروں میں قرآن کا نور ہے تو بے شک ان مدارس اور مکاتب کی وجہ سے ہمارے قدر نہیں ان کی شادیوں میں بچا ہوا کھانا مدرسوں میں بھیجتے ہماری شادی کی ڈیک بچ گئی کا مدرسوں میں بھیج دو یہ اس بات کے مستحق تھے تمہاری شادی کا بچا ہوا کھانا کھائے مہمانہ نے رسول ہے ابھی مولانا سلیم صاحب منوری نے بتایا کہ ساری دنیا کی ڈگریوں والوں کے لئے فل بچھائے جاتے ہیں ارے ان کے لئے تو فرشتے پر بچھاتے جن کے لئے آسمان کے نوری فرشتے پر بچھائے تم ان کے لئے اپنی شادی کا بچا ہوا کھانا بھیجتے ہو موززین کی تنخواہ کیا ہوتی ہے تہیں تین ازار پہتیس سو چار ازار ہمارے تین دن تین دن کے گھر کا ناشتے کا خرچہ چار ازار کا ہے یہ پورا مہینہ کہاں سے ان کا گزرے گا کہتے ہیں ہمارا ہمارا وقت آئے گا یوں ہی آ جائے گا دین کی نوکری کرنے والوں کی تزلیل کرتے ہیں ایسے ہی وقت آ جائے گا اگر مسلمان ہیں تو اسلام کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے سچے پکے مسلمان بن کے رہے اور تیسرا احسان اللہ نے یہ فرمایا پہلا انسان بنایا دوسرا مسلمان بنایا اور تیسرا محمد مصطفیٰ پڑو صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے مجی وراب کو امتی بنایا ہم کس نبی کے امتی ہے اللہ نے میرے نبی کو ساری کائناس سے آلہ بنایا بولو بے شک اللہ نے میرے نبی کو ساری کائناس سے بالا بنایا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کموں بیش دنیا میں آئے بولو بے شک ہمارا نبی سارے نبیوں سے بالا ہمارا نبی سارے نبیوں سے آلہ اور میں اور آپ فخر کرتے ہیں اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا میرا نبی سارے نبیوں کا سردار ہے اللہ نے اس نبی سے جڑنے کی برکت سے اس امت کو سارے نبیوں کی امتوں کا سردار بنا دیا کل کوئی امت جنت میں نہ جائیں گے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کی امت جنت میں جائیں گے بولو انشاءاللہ میرے اللہ نے میرے اللہ نے سارے انسانوں کا سردار آدم علیہ السلام کو بنایا میرے اللہ نے سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین کو بنایا میرے اللہ نے میرے اللہ نے سارے گھروں کا سردار بیت اللہ کو بنایا میرے اللہ نے سارے دروازوں کا سردار درے کعبہ کو بنایا میرے اللہ نے سارے پتھروں کا سردار حجرِ اسوت کو بنایا میرے اللہ نے سارے کنوں کا سردار زمزم کے کنوں کو بنایا میرے اللہ نے ساری آوازوں کا سردار حضرت یوسف کی آواز کو بنایا میرے اللہ نے میرے اللہ نے سارے حسینوں کا سردار حضرت یوسف کو بنایا میرے اللہ نے ساری آوازوں کا سردار حضرت دعود کی آواز کو بنایا میرے اللہ نے سارے تختوں کا سردار حضرت سلیمان کے تخت کو بنایا میرے اللہ نے سارے مہینوں کا سردار رمضان المبارک کو بنایا سارے دینوں کا سردار میرے اللہ نے جمعت المبارک کو بنایا میرے اللہ نے ساری راتوں کا سردار لیلت القدر کو بنایا میرے اللہ نے سارے صحابہ کا سردار صدیق اکبر کو بنایا میرے اللہ نے سارے نبیوں کا سردار آمینہ کے لال کو بنایا میرے اللہ نے ساری امتوں کا سردار محمد مصطفیٰ کی امت کو بنایا اور کل جنت میں جائیں گے میرے نبی کی سفارش پر جائیں گے کوئی ساتھ نہ دے گا اگر ساتھ دے گا تو بولو زور سے بے شک آمینہ کا لال ساتھ دے گا سب کی زبان پر نفسی نفسی کی رٹ ہوں گی صرف ایک ہستی ہے جس کی جولی فیلی ہوئی ہے اور جس کی زبان پر ایک ہی نگمہ ہے یا ربی امتی یا ربی امتی کہاں ہیں نبی والے اخلاق مسجد کی لیٹرنگ کے لوٹے بھی باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں کھلے ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا گرمی کے موسم میں واتر کولر پر جو گلاس رکھتے ہیں وہ بھی آنکڑوں سے باندھ کے رکھتے ہیں کھلے ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا مسجد کی لیٹرنگ کے جوتے آدھے آگے سے کٹ کے رکھتے ہیں ٹھک ٹھاک ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا ہماری مسجد کی لیٹرنگ کے جوتے محفوظ نہیں ہیں ہمارا کردار دیکھو عمل بھگڑا ہوا ہے اخلاقی کہاں ہے ماں زندہ ہے چار چار بیٹے ہیں ایک ماں نہیں سنبھلی جاتی باپ زندہ ہے چار چار جوان بیٹے ہیں ایک کاندھا دینے والے ایک باپ نہیں سنبھلا جاتا سیسک سیسک کر ماں باپ گھروں میں زندگیاں گزارتے ہیں کوئی کم زخیرہ ہے ہمارے پاس سرات مستقیم پر چلنے کے لیے پانچلاک احادیث کا زخیرہ ہے ماں کے بارے میں میرے نبی نے کیا نہیں بتایا جن کے پیر و تلے جنت بتائی باپ کو جنت کا دروازہ بتایا دنیا میں دروازے بوسیدہ کر دیئے ویسے ہی جنت کا باب ریان کھل جائے گا یتیم کے بارے میں کہاں یہ سر پہ ہاتھ فیرو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیا تمہارے نام آئے عامال میں لکھی جائیں گی یہ مدرسوں میں کتنے یتیم بچے ہوتے ارے ایک ایک بچہ لے لو سپانسر بن جاؤ اپنا نہیں بنا سکتے تو دوسرے کا بنا دو حفیظ چلو مولانا صاحب اب تو ہماری عمر ہو گئی ہمارے بچے بھی بڑے ہو گئے کوشش کی لیکن ہمارا بچہ حفیظ ہے قرآن عالی میں دین نہیں بنا ارے مدرسے میں ہزاروں یتیم پڑے ہوئے دو دو تین تین بچے لے لو مولانا سے پوچھ لو کہ ایک مہینے کا خرچہ کتنا ہے ایک بچے کا دو ہزار تین ہزار چار ہزار اے ویسے تو تمباکوں میں اور چائنوشی میں اور سگاریٹ میں ہزاروں روپیہ برباد ہوتے ہیں تو حفیظ قرآن ہی بنا دو یتیم کو یہ یتیم حفیظ قرآن بن جائے گا اللہ تمہاری جنت بنا دے گا اپنا نہیں بنا سکتے دوسرے کا لے لو میرے نبی کی حدیث پر عمل بھی ہو جائے گا اخلاق کیسے تھے ہمارے نبی آج ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے اور اسلام فیلا ہے لوہے کی تلوار سے نہیں فیلا اسلام فیلا ہے اخلاق کی تلوار سے زبردستی کسی کو نہیں بنایا جاتا مسلمان لا اکران حفیظ دین کوئی زبردستی نہیں ہے ہم اپنا اخلاق ہمارے اخلاق ہی اتنے بگڑے ہوئے جانوروں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ڈر انسانوں سے لگتا ہے پتہ نے کب چونا لگا کے نکل جائے پتہ نے کب ٹوپی پہنا دے جب مکہ فتح ہوا اخلاق دیکھو میرے نبی کے عام اعلان کیا تھا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے امن دے دو جو ہتھیار ڈال دے امن دے دو بچوں کو قتل نہ کرو بڑوں کو قتل نہ کرو خواتین کو قتل نہ کرو لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے نام لے لے کر میرے نبی نے کہا تھا اگر ایک بیت اللہ کے دروازے سے چمٹ جائے پھر بھی انہیں قتل کر دو ان میں ایک تھا قاب بن زہر حدیث میں ہے میرے نبی نے فرمایا جس کی قاب بن زہر سے ملاقات ہو جائے وہ اسے قتل کر دے وہ تائیب باغ گیا اس کا ایک بھائی تھا اس نے خط لکھا کہا کب تب بھاگتا رہے گا گلی گلی نبی کی یادیں بچھی ہوئی ہے تجھے کہیں پناہ نہ ملیں گی میری بات مانتا ہے تو مان میرا مشورہ مانتا ہے تو مان آجا اس نبی کے پاس دہلیس پر معافی مانگ لے یہ تجھے معاف کر دے گا تو حجد کا وقت ہے ہمارے نبی ہمارے نبی کا واز ہمارے نبی واز فرما رہے اور قاب بن زہر کالی چادر اوڑ کے آ گئے اور پیچھے سے آ کر کہا یا رسول اللہ اگر میں قاب بن زہر کو پکڑ کے لے آؤں اور وہ آپ سے معافی مانگے تو کیا آپ معاف کر دیں گے تو آپ نے فرمایا قاب دعا جو گیا ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا اب قاب حضرت قاب بن گئے تیرے تک کی اداوانی میں مرید ہو گیا پھر کہنے لگے یا رسول اللہ زندگی گزر گئی آپ کی گستاکی کرتے کرتے اجازت دو آپ کی شان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہاں ایسے نہیں ممبر بچ جانے دو مجمع لگ جانے دو ممبر بچ گیا مجمع لگ گیا قاب بن زہر نے دو سو اشعار نبی کی تعریف میں گن گنائے ان میں ایک پہلا شہر پڑا اتیتو عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبولا لوگوں میں نبی کے پاس آیا تو اپنا معافی نامہ لے کر مجھے یہاں کے پتا چلا نبی تو ہے آئی بڑا بندہ نواز گالیا دینے والوں کو معاف کر دیا یہاں سگا بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی ایک بالی زمین کے ٹکڑے میں نسلے گزر جاتی ہے دشمنیاں ختم نہیں ہوتی جنازوں میں نہیں آتے چچا بھتیجہ جنازوں میں نہیں جاتے نہیں ہماری نہیں بنتی ہمارے بھائی سے ایک پلیٹ میں کھانے والے بچپن میں آج ایک دوسرے کے گھرے بانچاک کر رہے اور دعوے ہے میں محمدی ہوں میں عاشق رسول ہوں ارے کہا ہے ہماری جھولی میں نبی والے اخلاق چہرہ دیکھ لو یہ کٹا ہوا چہرہ لے کے جائیں گے نو جوانوں سے کہوں گا دھاڑی رکھیں گے بولو انشاءاللہ دھاڑی رکھیں گے انشاءاللہ دھاڑی نہیں کٹوانی دیکھو یہ چہرہ لے کے جانا نہیں ہے کٹا ہوا چہرہ لباس اسلامی لباس چہرہ نبی کی سنت میں ایک لطیفہ سنا ہو ایک بڑے میاں تھے جن کی بڑی گنجان دھاڑی تھی وہ ایک گلی سے گزر رہے تھے وہاں اور تے اوٹلوں پہ بیٹھی ہوئی تھی تو بڑے میاں کو دیکھا تو ساری گھڑوں میں چلی گئی اس کے پیچھے گورا چٹھا کلین سے وہ آیا نو جوان تو ایک بھی عورت کھڑی نہیں ہوئی تو پوائنٹ پہ آگے ملاقات ہوئی تو وہ نو جوان وہ بڑے میاں سے کہنے لگے کیا ہولیا بنا کے رکھا ہے لوگ آپ کو دیکھتے عورتیں گھبرا جاتی ہیں گھروں میں گز جاتی ہیں مجھے دیکھو کوئی کھڑائی نہیں ہوا تو بڑے میاں کہنے لگے بیٹا تو مسئلہ نہیں سمجھائے کہاں دیکھ عورتوں کو داڑی ہوتی نہیں میری تو داڑی ہے انہوں نے مجھے دیکھا تو سمجھائے کوئی مرد آ رہا ہے گھروں میں چلی گئی اب تیری ہے نہیں ان کی ہوتی نہیں وہ سمجھائے تو اپنی لائن کا ہے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے صبح اٹھ کے کچھ کام ہو یا نہ ہو یہ سنت کو پہلے پاؤں تلے رونتے ویسے ہی سفارش مل جائیں گی ہاں خوبصورت چہرہ لے کر گئے داڑی کے ساتھ مر گئے اسلامی لباس کے ساتھ مر گئے پھر کوئی غم نہیں انشاءاللہ میرا نبی تمہارے آنے کا انتظار کرے گا پھر کیا کہے گا فیداؤ میں بسی خوشبوں زباں پر کس کا نام آیا وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا نبی امی لقب نبی امی لقب لیکن معلیم تعالیم کا رسالت کون جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا یقین بخش دے گا رب عالم مجھے عسی کو اگر وہ حشر میں کہے دے کہ یہ میرا غلام آیا پڑو صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس طرح مر گئے ہیں نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے کرتے تو ہمارا نبی بھی کہے گا ہمارے اللہ سے اسے نہ چھڑیے تو میرا غلام آ رہا ہے اور ہمیں جنت کا مصافر بنا دے گا تو یہاں بیٹھا ہر بندہ نیت کریں انشاءاللہ سچے پکے محمدی بنیں گے بولے انشاءاللہ سچے پکے عاشق رسول بنیں گے بولے انشاءاللہ صرف بارہ ربیول اول کا دین آتا ہے ہمیں نبی یاد آتا ہے کالیج کے گیٹ پر کھڑا رہتا محمد یاد نہیں آتا شادیوں میں خرافات کرتے بیدعات کرتے تجھے تیرا نبی یاد نہیں آتا ہمارا ہر دوسرا تیسرا اٹھا ہوا قدم نبی کی اداعوں کے خلاف اٹھ رہا ہے مسلمانوں جو میرا نبی دے اسے لے لو جس سے روکے اسے رک جاؤ تمہاری دنیا محشر آخرت قبر ساری زندگیا اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے ہاتھ تمہارا ہو دامن محمد مصطفیٰ کا ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی راچگنی ترقیہ سے مالا مال فرمائے اللہ میرا آراب کا ایمان مضبوط بنائے اللہ خواب میں بولو زور سے آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اللہ قیامت روز محشر میں میرے آقا کے ہاتھوں اللہ جامع کوسر عطا فرمائے جتنی زندگی میری تمہاری باقی رہ گئی ہے اب میں بھی نہیں جانتا آپ بھی نہیں جانتے کتنا جینا ہے جانتے ہو آپ ارے بولو پتا ہے ارے کتنے رات کو سوتے اٹھتے ہی نہیں اوپر ہی چلے جاتے ہے نا کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا چلتے چلتے لوگوں کی روحیں نکل جاتی مرنا ہر ایک کو ہے کب مرنا ہے کوئی نہیں جانتا پانچ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے پارا نمبر اکیس اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ عیدنو علم الساعة و ینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام و ما تدری نفس ما ذا تکسب غدا و ما تدری نفس تم بی ای ارد تمود ان اللہ نعلیم خبیر یہ پانچ چیز قیامت کب آئیں گی میرے نبی نے نشانیاں بتلائی کب آئے گی کوئی نہیں جانتا صرف اللہ جانتا ہے بارش کب کہاں کتنی برسیں گی کوئی نہیں جانتا ماہوں کے پیٹوں میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا ڈاکٹر بننے کے بات بتاتا ہے اس کو بننا کیا ہے وہ صرف میرا عرب جانتا ہے کل آپ کیا کمائیں گے موت ہوں گی کوئی نہیں جانتا یہ صرف میرا رب جانتا ہے بولو آمین اللہ سجدے والی موت نصیب فرمائے اللہ گمبد خزرہ کے سامنے درد کے ساتھ درود پڑتے ہوئے ہم کھڑے ہو عدب کے ساتھ سرکار کی دہلیس میں اللہ ایسی سعادت مندی والی موت ہمیں نصیب فرمائے مرنا ہر ایک کو ہے اب مرنا کب ہے وہ کوئی نہیں جانتا لیکن اگر بتلا دیا جائے اس لئے مشکات میں حدیث موجود ہے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے صحابی سے فرمایا ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑو ہم زہر پڑتے ہمیں نہیں پتا ہم اثر تک پہنچتے کے نہیں اثر پڑتے ہمیں نہیں پتا ہم مغرب تک پہنچتے کے نہیں ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑے کیونکہ اب پتا نہیں چلتا ارے چلتے چلتے لوگوں کی سانسے نکل جاتی ہے اس لئے جتنی زندگی ہمارے دامن میں بچی کچی ہے ہم اللہ کی مرضیات والے آمال کریں گے بولے انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑنی اور قرآن کی تلاوت کو ترک نہیں کرنا ہے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنی ہے یہ تین چیزیں مضبوطی کے ساتھ تھام لو نماز مسجد کی دہلیس نمبر دو تلاوت قرآن اور نمبر تین میرے نبی کے اخلاق یہ تین چیزیں مضبوطی سے تھام لو انشاءاللہ پھر مرنے کا کوئی گم نہیں سارا گھرانہ روتا رہ جائے گا تم مسکراتے ہوئے جنت میں چلے جاؤں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين